نمشکر دوستو میں ہوں راج اندردت اور آپ دیکھ رہے ہیں اردھ پرکاس ٹی وی دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دیش میں اس سمیہ بیدھان سبا چناب کا محول ہے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سواستی شرما ہے جن کے ساتھ ہم ہر روچ کوشش کرتے ہیں کہ الگ الگ مددوں پر کچھ چرچہ کریں تاکہ جو ہمارے درشک ہیں ان کو کچھ نئی جانکاریاں ملے اور وہ اپ ڈیٹ رہے کہ دیش کی جو راجنیتی ہے وہ کس کروڑ بیٹھ رہی ہے سب سے پہلے تو سواگت ہے آپ کا ہماری سٹوڈیو میں مشکار جندرین مشکار دکس صاحب کانگریس کی بات کرتے ہیں کیونکہ دیکھئے پلیٹیکل اینلائزر ہے تو سبھی پارٹیوں کو ڈسکس کرنا ہماری ڈیوٹی بھی بنتی ہے ہمارا فرض ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہر چیز کو جانے ان کو کہیں یہ نہ لگے کہ ہم کسی ایک پرٹیکلر پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ میڈیا ہیں تو ہم لوگوں کو سچ اور صحیح دکھانا ہماری ڈیوٹی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کانگریس کی میں چاہتے ہیں کہ آج کانگریس جو ہے وہ دیش کی بڑی نیشنل پارٹی رہی ہے اور آج وہ کس قدار پر پہنچی ہے یہ سب کے سامنے ہے تو شروعات کرتے ہیں کہ کانگریس کی اوتپتی کیسے ہوئی کانگریس کیا ہے اور کانگریس کو بنانے کی پیچھے کیا بچار دھارا تھی ایسے ہے رجندر جی آپ نے مجھے پولٹیکل انیلائزر کہا تو میرا ہی فرض ہے کہ میں آپ کے پرشن کو ایک انیلائز کر کر آپ کو ریفریکٹ روح میں دوں اب بات کیا آپ نے کانگریس انڈیا نیشنل کانگریس انڈیا نیشنل کانگریس بھارت کی سب سے پرانی راج نتک پارٹی ہے جی جی اس کا جنم اٹھائی دسمبر 1885 میں بومبے میں گپال داس تیل پال سنسکرٹی مہا مدیلے میں تین سے دستے تھے ان کے ڈاکٹر اپنے اے او ہیوم اور دادہ بھائی نرو جی اور دنشاہ باچہ انہوں نے ستحاپنا کی اور بہتر پرتنی دی تھے اس میں کانگریس کے بہتر پرتنی دی تھے اور اس کے بعد جو پتھم ادیکش بنایا گیا وہ میش شندر بینر جی کو بنایا گیا شروعاتی دور میں مدراز اور گھنبے پریزیڈنسی کے تھے اس میں اور بال آپ نے جو راستی مہا سچیب جو پرتن تھے وہ اے اے او ہیوم تھے اور اس کے بعد بال گنگا در تیلے جی نے سبراج کا اس میں نعرہ دیا اور اس کے بعد دستے آگے راستی دیکش اس میں اپنے ہم کہتے ہیں شباس چندر بوز جی تھے اور دکٹر جندر پرشاہ جی یعنی اسنکھے اس طرح کی انٹیلیجنٹ پرسن کے ساتھ اترپتی ہوئی اس کی اور سب سے پہلے ایک یہ کانگرس چیزہاں پہ اوریجن ہوا وہ اپر لیور پر تھا لیکن بال گنگا درہ جی لگ جی نے سبراج کا جو نعرہ دیا اس کے بعد یہ انجازدی دولر میں کنورٹ ہو کنورٹ ہو دیکش تھی وہ اینی پرسنٹ تھی مہلا دکٹ کانگرس کی تو اس کے بعد اس سمیں اپنے موتیلا نہرو جیوی تھے دیکش اس میں تو وہ مہاتمہ گاندی جیوائے دادہ بھائی نرو جی ایک اس سمیں کے بہت ہم کہتے ہیں کہ پرشید شکشیت ہے دادہ بھائی نرو جی اور محمد علی جنہ بھی اس میں تھے یعنی انٹیلیجن پرسنوں کا ایک جماوڑا کہہ سکتے ہیں اس سمیں کے اور پہلی ایک پلٹیکل پارٹی کہہ سکتے ہیں اس کو دیش کی پہلی پلٹیکل پارٹی تھی جو بڑے بڑے دکش نیتا جنہوں نے اتحاس رچا ہے وہ سب نیتا نہیں فلوسفر بھی فلوسفر بھی انٹیلیجن پرسنوں کی اور اس کے بعد جو مہاتمہ گاندی جی آئے محمد علی جنہ تھے مہاتمہ گاندی شواز چندربوس ڈاکٹر جندر پرشاد اس طرح کے بہت انٹیلیجن موتیلا نہرو جی ایک ازادی کے بعد اور تیسرا اندرہ یوگ یہ تین یوگ ہیں اب یہاں باپت آتا ہوں جو اس سمیہ ازادی سے پہلے کانگرس پاس ایک لکشے تھا دیش کو ازاد کرنا اور محمد علی جنہ جو تھے وہ بھی کانگرس کے ایکٹیو سرسے تھے کانگرس میں کام کی ہے سلوژنی نیڈو تھے جو محمد علی جنہ کو اپنی بہن بھائی مانتی تھی اس طرح سے کام چلتا رہا کانگرس کا اور اتنے اندرہ ہوئے اس سمیہ کانگرس کے نیتاؤں پر صرف ایک ہی بات ہی دیش کو ازاد کرنا مہاتمہ گاندی جی جی جیسے کہتے تھے اس طرح سے پورا دیش لگ جاتا تھا ایک تیچہ تھا ایک گیم تھا کوئی گروپ نظر نہیں تھا اگر کوئی مطمیت ہوتے تھے پارٹی لیبر پر ہوتے تھے لیکن سمدھائی طور پر مطمیت نہیں جیسے آج کل ہیں گروپ نظر نہیں تھا کانگرس میں تو اس سے چلتا رہا جی دیش آزاد ہوا اس کے بعد مہاتمہ گاندی جی نے کہا اندولن ساربھار چھوٹے اندولن جتنے اندولن ہوئے کانگرس نے اس سمیہ تو دانڈی یادرا جو دینوں نے تو یہ سارے آگے چلتے رہے جیسے دیش آزاد ہوا جی تو مہاتمہ گاندی جی نے کہا کہ ہمارا مقصد کمڈیٹ ہو گیا کانگرس کا ایک مقصد کام کانگرس کو ختم کرتا لیکن اس سمیہ نیتہوں نے ختم نہیں کیا اس کو ایسیٹری سروائی بھی رکھا اب بات آتی ہے آزاد ہی کے بعد کا جو جو پیڑیڈ ہے کانگرس کا اس میں نہرو جی ڈاکٹر جندر پرشاد اپنے پٹیل جی سارے یہاں تاکی ڈاکٹر شامہ پرشاد مکر جی کانگرس میں یہ سے پہلے ہاں جتنی اس کے بعد جنسک بنائے بھارت میں یتنی بھی پارٹی ہیں ان کی اتفادی کہیں نہ کہیں کانگرس سے کیونکہ اس نے لوگ کی پارٹی نہیں تھے مدنگ اور مال بھی ہے جی یعنی یہ تو رہا کانگرس کی اتحاس کی بات کرتے ہیں ہم اس اپیسوڈ کو زیادہ نمبہ نہ کھیس میں بات کروں گا جو آپ نے کہا بھی تین یوگ ہوئے ہیں نہرو یوگ میں اس کے بعد کی بھی بات کرتا نہرو یوگ کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں نہیں نہیں تو جنتا کو پتا چلے گا اگر ایک کڑھی میس کر دی تو جنتا کو اتحاس نہیں پتا چلے گا کانگرس کے کیا ایمز تھے جس کو رہ کر انہوں نے بنایا کیا کرنا چاہتے تھے یہ بھی کلیر ہونا جلوڑی ہے کوئی آج کے محول میں کانگرس گروپ نوزوں میں بڑھ چکی ہے تو آپ کو بتاتا ہوں جو پندلی جوالہ نیرو انہوں نے راج کیا رہان منطری رہے لیکن اس سمیہ کی راج نتی پندلی جوالہ نیرو اتنے جو جاندی کے دولن میں دو نیتی ایسویں جو بہت امیر آنے کے تھے پندلی جوالہ نیرو محمدلی جنہ پندلی جوالہ نیرو اتنے امیر گھر کے ہوتے ہوئے وہ جیلوں میں رہے گرمیوں میں مجھے میرے میرے پتایا تھا میرے انکل ہیں اوپ ان کے فادر نے پندلی جوالہ نیرو گرمی میں مئی میں لوگوں کو پندلی جوالہ نیرو اور اس کے بار اس کے بار میں اچھا چاہتا تھا اب یوگ چینج ہو رہا ہے میں تیسرے یوگ کے آگے کی بار کر رہا تھا پندلی جوالہ نیرو اندرہ گندی کے بہت کی بہت بہت بڑے چینجز آئے بھارت کی رائی نیٹی اس کے بار امرجنسی کی بات کرتے امرجنسی کے بات بڑی اتل پتل ہوئی وہاں سے کہیں کہیں کانگریس کے لیے کچھ ملت ایسی کچھ ایسی پارٹیوں کا بیٹھن ہوا کچھ ایسی پارٹیاں بنی جنہوں نے کہیں کہیں کانگریس کو جو ہے دم کیا تو میں چاہتا ہوں ہم اس اتحاس سے بات شروع کریں کیونکہ پچھلا اتحاس نہیں نہیں میں آپ کو پوری بات کچھ کروں گا جی کانگریس میں میشہ یہ کہتے پریواربد کانگریس نے کبھی پریواربد نہیں کیا نہیں اس بات کے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں سنویے بات پریواربد اس لیے نہیں کیا آپ آپ ہی بتاؤ گے آپ خود بتاؤ گے پریواربد نہیں ہوا جی پانڈی جوہال نہرو کے باد پسان متری گون بنا لارباد شاستری لارباد شاستری لڑکے تھے جبکہ اندراغاندی بھی اس میں ایم پی بھی پروارباد نہیں کیا انہوں نے کہا کہ جو کابل ہو بنے گا لارباد شاستری جو بنا ہے اس کو دیتھ ہوگی وہ چلے گے جی وہ چلے گے نا پروارباد نہر یوگ میں بھی نہیں تھا اس میں ایک بات ہوتی تھی کہ جو دیش کو آگے لے کے جائے انٹیلگنٹ پرسنس کو آگے لے کے جائے یہ ہوتا تھا تھی اب آپ آپ آگے چلی آپ کو پروارباد میں ہر یوگ کا بتاؤں گا میں دیکھو پروارباد کی بات جو ہے وہ اقلق طرح کی بات ہے اس بات پہ ہم آئیں گے لیکن میں ساست چلی رہا ہوں اب میں اس کے بات میں بات کروں گا سب سے پہلے اب پروارباد پہ ہی بات کرتے ہم باقی چیزیں اب یوگ کی بات جو ہے اس کو چھوڑ کے پروارباد کی بات میں آج کی راجنیتی میں بات کرتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں جو کرنٹ سنیریو ہے ہم کرنٹ سنیریو پہ بات کریں کیونکہ دیکھو اتحاس جو ہے نو ڈاؤٹ اگر جو اتحاس ہے وہ آج کے ہمارے جو آج ہے اس پہ بڑا امپیکٹ رہتا ہے اس کا تو وہ اثر رہتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں جو کرنٹ سنیریو بن رہا ہے آج بھارت میں بلکو ٹھیک ہے چاہے وہ ہریانہ کی راجنیتی ہے کیونکہ آج چار سٹیٹس میں ابھی الیکشن ہو رہے ہیں تو ہم لوگ جنرلی کیونکہ ہم بلکو ہریانہ سٹیٹ کے پاس بیٹھے ہیں تو میں سب سے پہلے ہریانہ سٹیٹ کی بات اس میں لیاتا ہوں کہ ہم ہریانہ کو انیلیز کر سکتے ہیں بات سنیئے اس لیے ہم کانگریس کو انیلیز کریں ہریانہ تو چھوٹا سپناہتن ہے ہریانہ کانگریس جو کمیٹی ہے وہ بھی تو شاکھا آج ہندے کانگریس کمیٹی کی ہے بلکو پر میرا مقصد صرف اتنا ہے مقصد آپ پر پورا ہوگا انہوں نے ایمبرجنسی لگی بلکو ٹھیک ہے ایمبرجنسی گلد اسے جن تھا بلکو ٹھیک ہے شاید اس کا تینہ دیں اندرہ کو بھی پشتابہ رہا اور اس کے بعد جب یہ ایمبرجنسی لگی کانگریس کا سبچرت ربھا کے یہ رہا ہے اس کے لیڈر وقت سے پہلے چلے گئے اندرہ جی پہلے چلے گئے سنجے گاندھی پہلے چلے گئے رجیو گاندھی پہلے چلے گئے نہیں کیا لیڈر ایک پریبار نہیں چلے گئے نہیں نہیں سنو مادرہ سندھیا چلے گئے رجیو پائلٹ پہلے چلے گئے ان لیڈروں کا جو خالی ستھان تھا وہ آگے کانگریس فل اپ نہیں کر سکتے فل نہیں کر پائے خالی ستھان ہو گیا جب آپ کو بتاتا ہوں جب اندرہ جی کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد پدھان منتری رجیو گاندھی بنے آپ اس میں کہہ سکتے پروار وات لیکن نہیں نہیں چلو اس میں ایک سمپیتری تھی کہ دھر میں کوئی دل کوپ بنا دو میں اگری اس میں میں سہمت اب مجھے ایک چی پتائیے پریوار بات کی بار کانگریس میں نرشما راو بھی پدھان منتری بنی سیچرم شیخ کی سیچری تھی وہ راستری دش منے بلکل بڑھے سونیا نم بھی تو نہیں بنی ٹھیک نے تو اس کے بعد جہے چلتے گیا ہے تو جو پدھان منتری یہ بنے تو آپ مجھے یہ ٹائیے جب 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 سونیا گندی پوری بہومت میں تھی ساری پارٹی کہہ رہی تھی ایسے ایسے کہ آپ پدھان منتری کے لئے بنو تو سونیا گندی نے یہ کہا کہ منمورن سنگھ جی بنے گے دس سال رہے وہاں پر پروار بات ہو اور آج اپتہ یہ آج کا جو ادھیاکشہ ہے کانگریس کے وہ کون ہے گامدی پروار سینگھ یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ہم پرسنیلیٹی ورشپ ہیں ان لوگوں میں جیسے سونیا جی ہوگے پرینکہ ہوگی لوگ نا اندرہ جی کو دیکھتے ہیں اندرہ جی کے سمعے میں نیرو جی کے سمعے میں کانگریس ایک تھی اب آپ کی بات آئے گی ساری کانگریس ایک تھی ایک لیڈر تھا سب کو پتا تھا کہ بنیں گے پرہان منتری تو اندرہ جی بنیں گے رجیب جی بنیں گے لیکن اندرہ جیب کے بعد کانگریس تھوڑی سی پٹری سے اتر گی لیکن آج آج ہائی کمان کی بات کریں تو جو برچسپ ہے وہ آج بھی کہیں کہیں گاندی پریوار کا ہے نہیں برچسپ نہیں کہتے اس کو برچسپ نہیں کہو گے گاندی پروار نے اگر راہو جی کی بات کرو گے اگر آپ سونیا جی کی بات کرو گے ان کے پروار نے کروانیے دیں گے اندرہ جی پیٹا کیا ہوا ہے رجیب بنی چلے گے انہوں نے اتنا کے لئے اس کے بعد بھی ہو سونیا گاندی نہیں بنی وہاں پر تو کسی نے پورشن نہیں کیا میں کسی پارٹی کا سپوکس میں نہیں ہوں میں انلائزر ہوں آپ کی جو اتحاس آپ کہتے تھے نا ہم سیدھا ہی آ جائیں یہاں پر ہے آنے پر نہیں میں انلائزر ہوں میں ایک کے چیز کو انلائز کر کے بتاؤں گا اگر میں سیدھا آ گیا تو بیچ میں کلیاں ٹوٹ جائیں گی پھر جنتا ہی سمجھے گی میں کسی پارٹی کا سپوکس میں ہوں لیکن میں یہ میں انلائزر ہوں انلائزر ہوں سپوکس میں بات کروں گا اب ہی میں کہتا ہے ہی آخر سب چلتے ہیں اب بات سنیئے آپ یہ چیز تجھے راہول گاندی پندرہ سال پہلے کا راہول گاندی اور آج کے راہول گاندی فرق لگا آپ کو ملکل لیکن آج جو راہول گاندی وہ مچار راہول گاندی ہے سنیئے کیا ہوا راہول گاندی کو پتا چل گیا پہلے انہوں نے دیکھا پورج ایکٹروں کے اندر کامرے بیٹھ کر کی میری دادی ایسے کرتی تھی میری پتا جی ایسے کرتے تھے جنتا تھی گلے کی مالا لیکن جب راہول گاندی دیکھا نہیں مجھے جنتا میں جانا چاہیے ہندوستان کو سمینا اس کی سنسکرٹی سمینا چلو رہی ہے اس نے یاتریں شروع کی یاتراؤں کے اندر وہ لوگوں کے گھروں میں گئے آدی باسی گھروں میں گئے دھابو بے کھانا کھایا کھایا نا یوت کے اندر میں لے پھر ان کو پڑا چلا کہ دیش یہ ہے ہندوستان جو یاترہ کی ہیں یاترہ اسے ان کو confidence آیا اب آپ ان کو دیکھنا لوگ سوا کا پہلا سیاشن ہوگا ہے ان کی بوڑی لینگز دیکھو بات کرنے کا ترکہ دیکھو پریپکپ ہو گئے ہیں لیکن لیکن آج بھی وہ اپنے آپ کو تو کر سکے پریپپ لیکن سنگتھن جو ہے میں یہی آرہا آپ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے آج کا راہل گانڈی ایک مچھور راہل گانڈی میں نت کر کے آپ کہتے ہیں کانگریس کا دربھا گیا رہا ہے کانگریس کے دو لیڈر ہیں وہ سمیہ سے پہلے چلے گئے میں سب باتوں سے سہمت ہوں میں اس کے اتحاد سے بھی سہمت ہوں کہ سنگتھن جو اس کی سنگتھن تھا وہ بڑا مجبوت تھا کسی سمیہ پر کارن تھا کہ تب ایتھیکلی جو راجنیتی تھی وہ ہوتی تھی لیکن آج پچھلے دس سال سے جو کانگریس ہے وہ ایک ستہ میں آنے کے لیے جدو جہد کر رہی ہے تو اس کے پیچھے کیونکہ ڈے بائی ڈے کانگریس کے بڑے لیڈر پارٹیوں میں شفٹ ہو رہے دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں پارٹی ٹوٹ رہی ہے اندر سے اس کے پیچھے کے کارن کیا ہو سکتے ہیں کیا جو اوپر کا جو ہائی کمان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ دھانچہ جو ہے اس وہ سنگٹھن مجبوت نہیں رہا ہے میں قبط ہوتا ہوں وہ باندھ نہیں پا رہا آپ میری بات سنوگے آپ تو ساری بات پہ چلے جی 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 ایک پرشن پرشن پوچھو جواب آئے گا جی 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 آپ دیکھیں گے اب آپ کو مجھے دو ترین منٹوں دنے پڑیں گے نا سمیں آپ کا ہے سمیں آپ کا ہے اب دیکھئے اٹری ویاری واجپی جو بمار تھے ترجیر بیانتی جنے بجھا تھا پیشن کریں اور واجپی جی جو پدھان منتری تھے نیارو جی کا پوسٹ فوٹو اتر گی تھی لوگ سوا سے انہوں نے پلایا کہ نہیں ان کی فوٹو مجھے شام تر لگی ہونی چاہیے بلکل ٹھیک ہے وہ یک وہ تھا جہاں پر بیچاروں کی لڑائی ہوتی تھی لوگ سوا میں برکتیقت نہیں ہوتی تھی اب آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے پریوارواد صرف ایک شب میں بتاتا ہوں پریوارواد ان اسنتوش نیتاؤں کا اپجا ہوا ورڈ ہے جن کو وہاں سے چیز نہیں ملتی وہ دوسرے پریوارواد کہہ دیتے ہیں وہ بی جی پی بھی کہتے ہیں اور کانگرس بھی کہتے ہیں جب بھی نا بی جی پی پریوارواد مانتی ہے نا کانگرس مانتی ہے کوئی بی جی پی میں موڈی جی وائی پی جی کے رشتریہ تو نہیں 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 مانتی نہیں ہے نا تو یہ باتیں ہیں کانگرس کے اندر یہ سب سے بھی پرولوم ہوئی وہاں پر جو پریوارواد وہ شیطریوں پارٹیوں میں ہیں جہاں پر پریوارواد ہوگا وہاں پر گروپ نیزم نہیں ہوگا جہاں پر گروپ نیزم ہوگا وہاں پر پروارواد سمجھ گیا بات میں نہیں میں سمجھ گیا فولو کر گیا آپ کی بات کو شیطری پارٹیوں میں آپ خرجوں میں خرجوں گھرکا خرجوں 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 خرج کس نے پوچھنا نہیں وہاں پر کوئی بول لے گا نہیں بہت کو ٹھیک ہے چا وہاں پر پروارواد نہیں ہے اس لیے دھڑوں میں بھٹ گی کانگرس کا سب سے ڈرابیک یہ ہے کہ ان کے نیتاؤں کا اتی محتوک کانشی ہونا راجنیتی میں محتوک کانشی ہونا ٹھیک ہے اگر آدمی محتوک کانشی نہیں ہوگا وہ نہیں آئے تھا پہلے پہلے جو سمجھ تھا لوگ آتے تھے سیوہ کے لیے پہلے لوگ آتے تھے کچھ اچھا کرنے کے لیے لیڈ کرنے کے لیے محتوک کانشی ہونا اچھا ہے اتی محتوک کانشی ہونا خطر ناگے نا جی بہت خطر ناگے تو اسی کا کھا میں آجا کانگرس پارٹی بھوکت رہی ہے میں نے لوگ سوہ الیکشن میں یہ کہا تھا جو میں کہا تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کانگرس اپنا پتہانو منتری کا فیس نہیں دے سکی یہ نقصان ہوگا کانگرس کو وہ ہوگا کانگرس پچھلی پرفورمنس سے آگے گئی ہے لیکن لیڈر نہیں دے سکے اسی اتنا سے اب ہریانہ کی بات اب ہریانہ کی بات ابھی آپ نے کہا کہ لوگ سوہ الیکشن جو ہوئے ہے اس میں کانگرس کے جو پچھٹنے کا حالانکہ آپ کہتے کہ اس کا ووٹ پردیشت بھی بڑا ہے جیدہ سیٹیں بھی لے گئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کارن یہ رہا ہے کہ وہ اپنا پردان منتری کا فیس نہیں دے سکے وہ ڈکلیئر نہیں کر پائے وہ نہیں بتا پائے لیکن یہی آج ہریانہ کی رائنیتی پر بات کرتے ہیں کہ ہریانہ میں آج سی ایم پد کا جو دعوے دار ہے وہ دو تین لوگ آج آم بات کروں گا بھپیدر سنگھ ہڈا ٹھیک ہے بات کروں گا کماری شیلزہ کی بات کروں گا سرجے والا کی گھنڈیپ سرجے والا کی ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ سی ایم پد کا دعوے دار ہے اور اس کو وہ فیس آگے انہوں نے پوٹرے کرے ہوڑا لیکن ہائی کمان ہے وہ شانت بیٹھی ہے ہائی کمان کسی بھی فیس کو ابھی تک ڈگلیئر نہیں کر رہی ہے کہ یہ جو ہے ہمارا سی ایم کا دعوے دار ہوگا یا یہ فیس ہوگا سی ایم کے لیے اس سے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ جو سمرتھک ہے گھنڈ بادی جو ہوئی پڑی ہے کچھ سمرتھک گروپ ہے گھنڈہ کے ساتھ کچھ سی ایم تو کہیں نہ کہیں وہ جو سمرتھک ہیں وہ کنفیوز نہیں ہوگی آپ سنیئے ہریانہ کی بات کرتا ہوں آپ میں نے انلائز کیا اور میرے درشک بھی آج انلائز کریں گے سارے ہریانہ کے ہر شہر میں ہر جیلے میں ہر ویدھان سوا کے اندر دو گروپ بنے ہوئے ہیں شہر جارو ہڈڈہ گروپ ٹھیک ہے بنے ہوئے ہیں اس کو کوئی نکار نہیں سکتا ہم ہائی کمان نے کسی کو گھوشت نہیں کیا ہم سی ایم اتنی مطلب کانشا اتنی مطلب کانشا بھاری ہوگی کانگرس کے اوپر میں اسی کا اسی کا خیمیات جا کانگرس دس سال سے بھوکت رہی ہے اور ابھی بھی سنو اس کا اس کا ادھارن بھائیسان میں سوگلو جی بنے بلکل سوچنپاری نہیں مانا نہیں مانا کلیش پڑا بھوکت پڑا جو کہ راہلو گاندی نے آگے کہا کہ آپ دنوں دیکھو کٹھے سنگھن کی لیڑو ایسے نہ کرو وہاں پر مان جاتے ہیں ہریانے بھائیسی بن جاتے ہیں اور ادھکاری طور پر کانگرس نے کسی کو گھوشت نہیں کیا اور یہ خوریبل ہے اس کا فیدہ بھارتی جنتہ پارٹی لے گی لے گی یہ لے گی کیونکہ اگر کانگرس کہا تحاس ہے کانگرس میں سنو فیدے اس کے خوبییں کہیں پیسہ بہت چھے ان کے پاس الیکشن کا کنڈکٹ کرنے طریقہ ہے کارے کرتا لیکن جو کارے کرتے ہی کنفیوز ہوگا جائے گے کہا وہ میں یہی جو کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کا جو کارے کرتا ہے جو ان کا سمرتھک ہے وہ کنفیوز ہے تو کیسے ڈیسینڈ کر پائے گا اب مجھے یہ بتاؤ اتنے پینل آئے ہیں نام کانگرس والے کہہ رہے ہیں سارے کہہ رہے ہیں کانگرس والے کی وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ کھڑا اور شہجا ایک ہیں تب دیکھو کہ تو کانگرس آرہی ہے اب یہ آپ بتاؤ مجھے شہجا جی ایم پی ہیں وہ کیوں کہہ رہی میں نے مہتر کانگشا کی بات پردے کے پیچھے کہانی اور ہے جب تک کانگرس پارٹی سنگتھن کے لیے نہیں لڑے گی تب تک ستہ میں نہیں آئے گی جب وہ میری پارٹی میری بات جب تک کانگرس پارٹی سنگتھن کے لیے لڑے گیا گری مل گئی تب سرکار میں آئیں گے اگر بیتگر طور پر لڑے گے تو سرکار میں نہیں آئیں گے اپنے بچ میں نے کہاں نہیں سنیوں گے ایک تامیں بھل ہے یونین سٹیندھ لکڑیوں ملی بلکل ڈیک ہے ان کو کٹھا ہونا پڑے گا کٹھے ہونے میں دکھتے آئیں گے آئیں گے یہ کٹھے نہیں ہو سکتے بلکل اچھا ایک چیز اور ابھی ہوئی ہے اچھلے دنوں ایسے سمعے پہ جب چناب بلکل سرک پہ ہیں اور بپندر سنگھ ہوڑا جس کو کہیں نہ کہیں لوگ سی ایم پت کا داویدار بھی مانتے ہیں وہ خود بھی اس چیز کو لیکن ہائی کمان نے نہیں کہا لیکن 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 آئیے آل انڈیا کانگرس کمیٹی ادھکارک طور پر لیکن دیتی کہ ہمارے چناب کے اندر مکھے مطری فیر وہ کیوں ڈر رہے ہیں وہ اس کے ڈر رہے ہیں آنٹرک دروت کے کارن کہ دروت نہ ہو اور یہ دروت ہونا ہوگا میرا سوال کچھ آراب میرا سوال نہیں سلوے میرا سوال چنیے بپندر سنگھ اڈا حریانہ کے بڑے لیٹر ہے کانگریس کے بڑے لیٹر ہیں آج چناب سر پہ ہے اور ان پر ای ڈی کا ایکشن ہونا کیا در ساتھا ہے کوئی کچھ نہیں در ساتھا ہے کیوں یہ میٹر دلی ڈیفرنٹ ہے اب آپ سنیے آپ کے ای ڈی کے پاس سنیے ان پر کیس تھا وہ پروپٹی دالا اس کو کہتے ہیں کہ راج نیتک سمجھ داری آپ کے پاس تیر ہے راج نیتک سام دام دنڈ پیر ٹھیک ہے اس کلار ویٹ پوائنٹ تو کہیں ہے نا انہوں نے تیر ٹھیک سامے پر وقت ٹھدی ستھان کو دیکھتے ہوئے جو ششتر چلائے اس کو رائن تکیہ کہتے ہیں آپ یہ نہیں کhesتے تھے انہوں سے یہ اکر کچھ ہے اگر انہوں سے پر ہوتا پوری AACC آج شڑکوں پر ہوتا ہے اس کا америк چاہدہ کچھ کہانی ہے لیکن انہوں نے وقت کا ادجار کیا شرکار نے تو کرک سرکار کون ہے سرکار دکھو اگر بپرس لڑ رہا ہے بی جے پی لڑ رہا ہے تو پیدا لیں گے لیں گے یہ تو جنگ ہے اس میں کوئی گلد نہیں ہے گلد وہاں ہوتا ہے جہاں پر کسی انو سینٹ کا کوئی کیس نہ ہوتا تب سہتے ہیں یعنی اگر آگا لگی ہے چنگاری کہیں نہ کہیں تھی چلو آپ کی بات سے میں سہمت ہو جاتا ہوں اب میں پھر سے آپ کے پریشلی بات پہ آتا ہوں آپ نے کہا کہ پریواروات نہیں ہے پھر آپ نے کہا سٹیٹس میں پریواروات ہے پرانتوں میں ہے ہریانہ میں پریواروات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کانگریس کی بات کرتا ہوں دیکھئے ہریانہ کی جب یہ دلی سے چلتے ہیں تب تک ٹھیک ہیں جیسے یہ تو آپ کا کنڈلی بیری رکھتا ہے وہاں پر چلتے ہیں تو سب چینج ہو جاتے ہریانہ میں پریواروات کی دو بتیں ہیں آپ یہ چاہیے یہ یہ کہہ رہے ہیں کانگریس پارٹی کہ چودری بپندر سنگھ ہڈا باپ بیٹے کی پارٹی ہے یہ کہہ رہے ہیں بلکل بلکل کہہ رہے ہیں تو مجھے ایک چیز بتائیے کہ روتک کے اندر اگر کہہ رہے ہیں ہمیں کس پر ارجام لگا رہے ہیں تو اس کا سلوش نہیں بتانا چاہیے تو آپ یہ بتائیں ان کا لڑکا جیتا ہوا الیکشن ہے اس کے بربل میں کوئی لیڈر وہاں بتا دیں روتک میں ہو اس سے تکڑا تو ایس 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 اس کے بارے میں سوچ لے گی جب دیکھو ماب دند یہ ہوتا ہے کہ اس کا فادر سیم اس کو بھی دیکھتے ہیں اس کے وقتی ورسو کو دیکھتے ہیں اس میں وہ آگے نکل رہے ہیں اس میں پروار بات کس بات کا ہو گیا جی پروار بات وہاں ہے کہ اگر کوئی گریو گھر کا لڑکا اس لڑکے سے قابل ہے اس کو ٹک نہیں دی جاتی یہ میرے پچھلی اپسٹر بھی کہتا ہے اس کو پروار بات کہتے ہیں لیکن ایسے بہت سے پروار ہیں جو چھوڑ کے چلے گے بہت لیڈر ہیں جو چھوڑ کے جاتے ہیں ان کی بات سل دو دیکھیں اگر کوئی لیڈر چھوڑ کے جاتا ہے آج کے یوگ میں کوئی مہاتمہ گاندی جی پندی جوال نہرو اندرہ جی لباج پی جی اس لیول کا لیڈر نہیں ہے کہ وہ جائے گا پوری موپ کے موپ پچھے بھاگ دے گی لیکن جو لیڈر جاتے ہیں ان کے ساتھ نہ ان کا کوئی ویکتی کا تسوک ہوتے ہیں دس پنگ پانچ دس سیار بوٹ کا چاہے بی جے پی سے ادھر جائیں چاہے کانگ سے ادھر آئیں پانچ دس سیار ہوتا ہے اگر وہ کہیں کہ ان کے جانے سے پورا ایڈیا کھال لی ہو جگا پارٹیا کیاڈر بوٹ ہی ہل جائے گا وہ آج کے ٹائم میں تو اگر آپ اپنے گھر میں بھی کسی کو کہو کہ بوٹ پا دے کوئی نہیں مان لے گا یہ نہیں ہلتا یہ کچھ لوگ جاتے ہیں لیکن کیاڈر وہی کا وہی سٹینڈ کرتا ہے کیاڈر پہ دمپ تب ہوتا ہے جو پہت تکاہ لیڈر چلو میں اس چنہ ایک الگ طرح کا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں میری دہن میں ایک سوال الگ طرح کا ہے یہ کانگرس پارٹی کی بات نہیں کروں گا میں سب ہی پلٹیکل پارٹی کی بات کروں گا کانگرس کا تو ہو گئے نا میرا سوال چنہیے سوال یہ کہ جو یہ رائی نیتی کا ستر گر رہا ہے جو نگھار آ رہا ہے رائی نیتی میں اس کا کوئی حل نہیں ہے ہاں اس کا حل ہے یہ دونوں راستری پارٹی ہیں آج آج کی ٹائم کیندرہ کو بتاتا ہوں جو کشتری دل ہیں یہ سوچنے والی بات ہے جو اسدوس نیتا ادھر آ جاتے ہیں اب جو بی جے پی ہے اور کانگرس ہے دونوں شتیئے جیسی ہیں بی جے پی میں بھی گروپ نظم ہے کانگرس میں بھی گروپ نظم ہے کانگرس کی پثم دیکش بھی برامن تھا دو میش چندر بنیردی بی جے پی کی ستاپنا بھی وائی پی جینے کی وہ بھی برامن یہ پہلے نا رہے ہیں راستری لیول پر یہ گروپ نظم ہو رہا ہے جو ہو رہی بھلا ہے یہ گروپ نظم تب ٹوٹے گا جب نیتاؤں کے کہنے بھی ٹوٹے گا عوام کے کارے کرتا جب وہ پرسنیلٹی بھرشپ نہیں ہوگا جب وہ کہے گا میں سنگتھن کے لئے لڑنا ہے مہدو کانکشا اور اتیم مہدو کانکشا اتیم مہدو کانکشا کو ختم کرنا پڑے گا وہ اتیم مہدو کانکشا کم سکر ان دونوں کی تو ختم نہیں ہوگی اتیم مہدو کانکشا خوری بھی لینے نہیں بلکل بلکل خطر بات ہے خطرناک ہے یہ خوری خطرناک ہے لوگ تنتر کے لیے لوگ تنتر کے لیے سماج کے لیے ختم آ گیا جیس دن یہ ختم ہوگی آپ کو بتاتا ہوں کانکشا کہاں پر رائز کری لیے اتیم مہدو کانکشا کا فیدہ دوسرے پارٹییں لیتی ہیں اور بی جے پی اسی کا فیدہ لے رہی ہے بلکل ٹھیک ہے اور بی جے پی من شاشن ہے اس کے لئے آر ایس ایس ہے چاہے کانکشا ہے اتیم مہدو کانکشا ہے گروپ نیزم دونوں طرف ہے لیکن بی جے پی گروپ نیزم اور ترکے گا ہے وہ کانٹرول اگل ہے ہاں وہ کٹھنات مک ڈھانچا جو ان کا ہے کہیں نہ کہیں مجبوط ہے یہ ادھر انکنٹرول ہے اگر انکنٹرول نہ ہوتا آپ بتائیے تو کیا سی ایم کا فیس گوشت نہ کرتے چلو ایک وار ایک وار ایک وار دسٹرکشن ہوگی پارٹی کی وہ اگر ہائی کمان کرتا ہے ہو نہیں ہو جائے اس کے بعد ہوگا اپنے کیے سے بندہ بہت کچھ سبق سیکھتا ہے تو اب یہ بتائیے کہ ابھی جو ویدان سباہ الیکشن ہونے والے ہیں جو یہ پچھلے دس سال کا سکھا ہے کیا اس کو توڑنے میں کانگریس کہیں کچھ کامیاب ہو پائے گی ہریانہ میں یا نہیں کیسا لگتا ہے کہ کیا انیلائز کرتے ہیں آپ دیکھیں پھر میں وہی کہوں گا کہ درشکو ہم لوگ کسی راجنیتی پارٹی سے نہیں ہیں ہم لوگ راجنیتی کی باتوں پر راجنیتی کو دیکھ کے جو آج سنیریو ہوا ہے اس کو دیکھ کے ہم لوگ کچھ انیلائز کرتے ہیں کچھ کہیں نہ کہیں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں جس سے کچھ ریالٹ نکلتے ہیں اور ہمارے جو تجھے ہیں یہ پوری طرح سے کہیں بھی پورے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویسا ہی ہوگا یہ ہماری سوچ ہے انمان ہے انمان ہے ہمارا ٹھیک ہے سوڑک سب کیسا لگتا ہے کیا ہو جاتا ہے دیکھئے آج کی ڈیٹ میں دونوں پارٹی ہیں آمنے سامنے دونوں کی جگہ پر دلی بھی بیٹھے نیتا ٹک 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 ٹھوڑ گئی ہیں دونوں کو ڈھار ہے دونوں کو ڈھار ہے اگر ہم نے پہلے نکال دی دوسرے پتے بھاگ رہے وہ بھاگ تاڑ ہوگی رہنا بھی اب بی جے پی یہ کہہ رہی پہلے کانگرس نکال لے کانگرس کہہ رہی پہلے بی جے پی نکال لے یہ ویٹن واج کر رہے ہیں اور جو کشتری دل ہیں وہ بیچ میں اپنی جو رات ہوتا ہے مہا بھات میں رات ہوتا ہے چھوٹے رات وہ بیچ میں اپنے سیٹ شائٹنگ کر رہے ہیں کہ ہاں بھی میری دوسرے پاری دوسرے ہوگی دیش میں راجنیتی کے گر رہے ہیں ستر کو دیکھ کر جہاں ایک اور چنتہ ہوتی ہے وہیں اس کے اگر سیلیوشن کی بات کریں تو سیلیوشن صرف ایک ہی نظر آتا ہے کہ جب اتی مہتو کانکشا جو ہے وہ راجنیتیوں کی ختم ہوگی تو کہیں نہ کہیں راجنیتی کا جو ستر ہے وہ اپنے آپ بڑا ہو جائے گا سو خیر آگے آنے والے سامنے میں ہم ایک نئے سبجیکٹ کو لے کے پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے ڈک سب آپ کا بہت بہت مہنیہ بات موسیقی